نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سو دیشار میں ہوں آپ کے ساتھ پرشانت پانڈے چھہتر سال اور نہ جانے کتنی حکومتیں مگر پاکستان کی سیاسی بیچینی ایسی کہ کوئی بھی سرکار اپنا کارکال تک پورا نہیں کر پاتی ذات تر وقت تو فوجی حکومت کا ڈنڈا اس ملک کو ہکتا رہا تازہ حال یہ ہے کہ سیاسی افراد افریقے بیچ پاکستان کرس کے دلدل میں بری طرف پھنستا جا رہا ہے ایم ایف سمیت ورل بینک یا پھر ایشین ڈیولپنٹ پینک نیا کرس دینے کو تیار نہیں اور اب دیش جو کبھی پاکستان کی تھوڑی سی تکلیف پر بے چین ہوٹتے تھے وہ بھی اب ایم ایف کا مو دیا کر رہے ہیں ایم ایف کہہ رہی ہے کہ کرس کی کشت تب ہی جاری ہوگی جب پولیٹیکل گیارنٹی ملے ایسی پولیٹیکل گیارنٹی کہ اگر موجودہ سرکار ستہ سے بے دخل بھی ہو جائے تو نئی سرکار بھی ایم ایف کے کرس کی شرطوں کو پورا کرے ان سب کے بیچ تین وکلپوں کی چرچہ زور پکڑ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یا تو پاکستان میں ایک نیشنل سرکار بن جائے نیشنل سرکار یعنی کہ تمام مکہ پارٹیاں مل کر ان کے تمام بڑے نیتہ مل کر ایک سرکار بنائے کومن منمن پروگرام بنے یا دوسرا وکلپ ٹیکنو کرٹ سرکار ایک ایسی سرکار جو وہاں کے بیوروکیٹس بڑے بڑے افسر اور وہاں کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ مل کر چلائے یا پھر مارشل لاو یا ایکنومک ایمرجنسی گھوشت کی جائے اور سین ساشن آ جائے اب ان سب کے بیچ ذرا کچھ آکڑے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پاکستان پر ایک سو تیس بلین ڈالر سے زیادہ کا ودیشی کرز ہے جو کی اس کی جی ڈی پی کا پنچانبے دشملہ تین نو فیز دی ہے جی ہاں اتنا بڑا حصہ فلحال قرض میں ڈوبا ہوا ہے اگلے بارہ مہینے میں بائیس بلین ڈالر کی دینداری ہے اگلے چالیس مہینے میں اسی بلین ڈالر چکانے ہیں محض دو پاسنٹ فلحال پاکستان کی آرثک وکاس در ہے اور ان سب کے بیچ جو راجنے تک آز تھرتا ہے وہ پوری طرح سے ملک کو بیچین کر رہی ہے مہنگائی اس قدر حاوی ہے کہ وہاں پر آٹے دال کے بھاو کے لئے لوگ پریشان ہیں عام لوگوں کو ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پورا کرنے کے لئے موٹے پیسے خرچ کرنے پڑنا ہے پیسے خرچ کرنے کے باوجود کوئی سلوشن ملتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے آج انہی سب پہلو پر ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ میں ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ذرا پریچھے ان سبی کا آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ ہیں لیٹنینٹ کرنل ریٹائرڈ جی اے سوڈی صاحب جو کی جانے مانے ڈیفنس اور سٹریٹیجک افیرز اینیلسٹ ہیں بہت بہت سوڈی صاحب آپ کا ایٹی ناؤسہ دیش میں جانے مانے ورشت پترکار ستیش کے سنگھ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ستیش صاحب بہت بہت سوڈی صاحب آپ کا ایٹی ناؤسہ دیش میں مرض تب تب بڑھتا گیا جب جب دوا کی پاکستان ہر روز نئے وکلپ تلاش رہا ہے فلحال جو موجودہ حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک نئی تھیوری جو نظر آ رہی ہے کہ صاحب اب حکومت کے معاملے میں جرہا ایکسپیرمنٹ کر لیا جائے کیسے اس کا وشلیشن کریں گے دیکھیں پاکستان کا اتحاسی ایکسپیرمنٹ کر رہا اور ریوالوینگ ڈور کی طرح چلتا ہے ایک آتا ہے ایک جاتا ہے ابھی کچھ کچھ پولٹیکل پارٹیز نے بھی رول کیا لیکن دواب اور ریموٹ کنٹرول تو سینہ کا ہی رہا تو اب لگتا ہے پھر سے ایک بار باری آ رہی ہے سینہ کی کیونکہ آپ ساہب کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا بھی ہم نے حسر دیکھا تھا جنرل مصرف نے کیسے تکتہ پلٹا تھا اور جب یہ امرجنسی جیسے حالات ہیں منہ آٹے دال کی قلت ہے تو ایسے میں کچھ ہوگا تو وہاں ضرور جو آپ تیم بکلپ کی بات کر رہے تھے مجھے تو لگتا ہے جو تیسرا بکلپ ہے شاید وہی کہیں نہ ہو جائے دراصل میں ایک بات بتاؤں آپ کو کی پاکستان جو ہے ایک ایسے ایسا ہے جس کے کئی پتی ہس میں پتی میں بڑا تھوڑا خراب ایسے بول رہا ہوں وہ کیا کرتا ہے کہ ابھی تک ایسے چلتا ہے آیا کہ ادھر سے لے لو پیسہ ادھر سے اس نام پہ پیسہ لے لو اس نام سے پیسہ لے لو اور اسی طرح سے چڑھاؤ دیش میں اور جب پیسہ ختم ہو گیا اب بنیادی کوئی کام نہیں ہوا تبھی ریشتیتی پیدا ہو جاتی ہے چین بھی ہے اور امریکان یہ پتی ہے اور وہ آپ سمجھئے کہ ایک ہم لوگ دوسرے شرط میں کہتے ہیں کہ جیسے یہ دونوں ملک بھی چین یا پاکستان ان کو ایک کٹپٹلی کی طرح کان کبائن میں کہوں گا اس کی طرح استعمال کرتے ہیں تو پاکستانیوں کا تو یہی حال رہا ہے اس لیے آٹیا دال سب کچھ گڑبڑ ہے ابھی جس کا سینہ سے سمبند تھوڑا ٹھیک رہتا ہے تو وہ ستہ میں رہتا ہے جس کا کبھی چین سے سمبند رہا وہ ستہ میں آ جاتا ہے ابھی ایسا کہا جاتا ہے کہ جو ساہواز صاحب ہیں ان کا امریکہ سے سمبند اچھا ہے تو اس لیے وہ ہیں نہیں تو امران خان بنے رہتے تو یہ ہے ایسی ستھی میں اگر دیوالیاپن ہے تو کیا کہا جائے ہو ایسے میں تو کوئی نہ کوئی ایک کچھ اسادھارن چیز ہی ہوگی تو میں اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کیونکہ پاکستان نے بلیک میل کی پولٹکس بہت کی کہ کبھی ٹیرر سے لڑنے کے نام پر ٹیرر فیکٹری چلایا کبھی کچھ سٹریٹیجک انٹریسٹ میں چیزیں کی کہ جب روس امریکہ کی لڑائی ہوتی تھی اسے سار کی اس میں بھومکہ دیکھتے تھے ابھی شاید وہ امریکہ کے سامنے چین کا ڈر دکھاتے ہیں اور چین کے سامنے امریکہ کا ڈر دکھاتے ہیں اور ان دونوں کا یہ دکھا کر کے ابھی کیا کرتے آئے تو ان کا ایک انٹی پاکستان انڈیا جو ہے ریٹریک اور ان کی سٹریٹیجی رہی ہے لیکن ان ساری چیزوں سے کوئی بنیادی اس میں صدھار ہو جائے ایسا ہوتا نہیں بہت زیادہ کرپسن ہے لینڈ لارڈیزم بہت زیادہ ہے ٹیرریزم کی فیکٹریز ہیں کبیلائی مطلب سمجھئے کہ اس طرح سے بندوق لے کے گھوڑے پر سوار ہے سب تو یہ حالت میں وہ ایک فیلڈ سٹیٹ تو نشچت روپ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ٹیرریزم پر کنٹرول ہوا ہے لیکن اگر اس کے مان لیجے کہ آج اس کا اینٹی انڈیا ریٹریک نہیں رہتا اینٹی انڈیا اس کا سٹینڈ اس طرح سے نہیں رہتا تو کتنا مفید ہوتا اس کے لیے کیونکہ سب سے بڑا پڑوسی آپ کی مدد کر سکتا لیکن وہ تو دیکھتے رہتے ہیں کہ چین نہیں تو امریکہ نہیں تو عرب کے دیش ان کی بیل آؤٹ کر دیں اور یہ ہوتا بھی آیا ہے اپنے اپنے انٹریس میں سب کرتے رہے لیکن تو ایک all party government national government بننا تو بڑا مشکل چیز ہے وہاں پہ جس طرح سے سیاست ہے وہاں پہ دوسرا کہ ایک کیا کہتے ہیں کہ expert کی government وہ کون مانے گا وہاں پر ہرے دوسرے کو تو مارنے پہ اتار ہوئے تو تیسرا یہ ہے کہ فوجی حکومت یا کچھ economic emergency جیسا آئے وہ بھی کیا چائنا کو سوٹ کرتا ہے کیا امریکہ کو سوٹ کرتا ہے اس کے حساب سے وہاں کا حکومت مقرر ہوگا سر آپ نے بتایا کہ آخر کس اور فیلحال جو experiment کے دور میں ہمیشہ سے پھسا رہا ہے پاکستان وہ فیلحال کس پریوگ کی اور یا کس وکلپ کی اور زیادہ دیکھ رہا ہوگا یا اس اور جا رہا ہوگا جیس سوڑی سر کیا یہ مینیفیسٹیشن اس بات کی ہے کہ صاحب آرمی رولی جو ہے وہ وہ چہیے اور یہ مینیفیسٹیشن اس بات سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لازٹ یر اپریل کی ہم بات کریں تو جو وہاں کے ایکس آرمی چیف تھے باجوا انہوں نے صاحب طور پر کہا کہ ہم اس پولیٹیکل بینک کرپسی یا باقی چیزوں میں پڑھنے والے نہیں ہیں اور آرمی جو ہے وہ دور سے ہی اس پوری چیز کا تماشا دیکھتی رہی کیا اسے پتہ تھا کہ یہ نوبت آئے گی اور پھر ایک مینیفیسٹیشن ایک لگاتار جو آج ہم وکلپ کی بات کرنا جس میں بہت مضبوط وکلپ ساتھ ہوں دوزا چار میں حسن عباس کی کتاب لکھی تھی پاکستان بریفت انٹو ایک سیمزم جس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی راجنیتی تین اے کی اوپر چلتی ہے اللہ امریکہ اور آرمی دوزا چار سے دوزا تئیس تک کچھ نہیں بدلائے وہی تین اے آج بھی پاکستان میں اتنے ریلیونٹ ہے ان کی راجنیتی میں جو دوزا چار میں تھے پاکستانی سینا ادیق پاکستان کا ڈی فیکٹو چیف ایگزوٹیو آفسر مارا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں جو بھی تھوڑا نمک سے سٹیل بنتا ہے اسے پاکستانی سینا کا ڈائیک ہاتھ پاکستانی سینا جب امریکہ جاتا ہے تو وہاں پہ اسے آنر کورڈن ملتا ہے جو کی ان کے فورن بلاول بھٹو تک کو نہیں دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں دشاتی ہیں کہ پاکستان میں آج بھی پاکستانی سینا پورے کنٹرول میں ہے اور پاکستان میں وہی ہوتا ہے جو پاکستانی سینا یا پاکستانی سینا عدیق چاہتا ہے پچھلے سال حالانکی جنرل کمار باجوا نے ایسا بیان دیا لیکن انہوں نے جب یہ بیان دیا تب پاکستان میں جو اراد نیتک سرگرمیاں بہت جادی تھی امران خان کچھ پاپلر ہو رہے تھے اور یہ سب روکنے کے لیے انہوں نے ایسا بیان دیا لیکن آج بھی پاکستان میں کچھ نہیں بدلا پاکستانی سینا کو فیدہ ہوتا ہے جو بھی پیسہ پاکستان میں آتا ہے اس کا ایک جادہ حصہ پاکستانی سینا کے پاس جاتا ہے ان کے جنرلوں کی جیم میں جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پچھلے کئی دشکوں میں پاکستان کی آرثق مدد باقی دیشوں نے نہیں کی ہے انہوں نے کی ہے لیکن جو بھی پیسہ آیا آدھا اس میں سے یا پاکستانی پولیٹیشنز کی جیم میں گیا یا پاکستانی سینا کے جنرلوں کی جیم میں گیا اور آدھا پیسہ آتنگ وادیوں کو گیا پاکستان کے عام ناکرے کو ایک ڈالر نہیں ملا جس کی وجہ سے آج تک وہ کھانے کے لیے کھانا اور پینے کے لیے پانی تک ترس رہے تو پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے پاکستانی سینا اپنا پاکستانی راہ ندی کی اوپر کنٹرول نہیں چھوڑے گی جیسے پاکستان چلتا آیا بیسی چلتا آئے گا کیونکہ جیسے پاکستانی سینا کے لیے یہ ایک پاور کا مسئلہ ہے یہ پیسے کا مسئلہ ہے بلکل بہت اہم بات آپ نے کہی کہ یہاں پر جو ہم بیچینی دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم سبحاؤ دیکھ رہے ہیں یہ مول سبحاؤ ہے پاکستان کا جس سے وہ باز نہیں آتا اور یہی وجہ کی یہ استثی اس وقت آ گئی ہے سنجد سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طرح سے بار بار بیل آؤٹ کی بات کی جاتی ہے اس میں کچھ ہتوں کی جب بار بار ذکر ہوتا ہے چاہے عرب دیشوں کی بات کر لیں چین کی بات کر لیں ہم اس اس میں ایک پرسیپشن بدل چکا ہے جس وجہ سے اس طرح کی بیل آؤٹ میں دکھتیں آ رہے ہیں جو ایک وقت پہ بڑا آسان لگتا تھا پاکستان کو یا اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے دیکھ اگر ہم جو ورطمان استطی ہے پاکستان کی اس کو سمجھ چاہتے تو اس کے دو بہت مہت پرسپیکٹیو ہیں پہلا ایک دھیر کالک ہے جو پاکستان کی جو اپنی نیتیاں ہیں جیسے خاص کر دو نیتیاں کی بات کہوں گا کہ جو پاکستان کا فوکس رہا ہے ہمیشہ جیدہ تر ڈیفینس پہ رہا ہے انہوں نے کبھی بھی ہیومن اور اس کی وجہ سے پاکستان میں کیا ہو گیا کی لہ گریڈ ہیومن کپیٹل تیار ہوا بڑھتی چلی گی اور پاکستان کی جو ایک ریجلنس آنا چاہیے وہ نہیں آ پایا کیونکہ جو سپینڈنگ اور فوکس رہا ہے وہ جیادہ تر ڈیفینس پہ رہا ہے نا کی ایک نیتیاں دوسرا کی جو وہاں پہ ڈیشجنس ہوتے کوئی بھی ڈیشجنس پاکستان میں ہوتا ہے جو آپ ڈیڈیکیٹ بھی کر رہے ہیں چاہے وہ بھارت سے سمبند ہو یا تالیبان اور افغانستان سے یا ان کی ڈومیسٹک پولیٹکس میں تو ہائیلی پولیٹیکل ڈیشجنس ہوتے ہیں جب ان میں دیکھا جاتا ہے تو ان کے ڈیشجنس پولیٹیکل اور سٹیڈیجک کلکولیشن سے کی چھایا رہتی ہے اور یہی سب سے بڑا کارن ہے کہ ان کا سپینڈنگ جو رہا ہے وہ ڈیفینس میں جادہ رہا ہے آج پاکستان مکھت ہے چار پانچ سمشیہوں سے گھوم رہا ہے جوج رہا ہے پہلی سمشیہ اگر آپ تاتکالی کارنوں میں دیکھتے ہیں تو پہلی سمشیہ آتی کہ جو ابھی فلڈ ہوا اس میں لگ بگ 32 بلیون ڈولر کا ایک 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 پاکستان پہ آ گیا دوسرا کہ پاکستان کا جو آج کے دن بجٹ ہو رہا ہے وہ سیکیوریٹی کے ایشیوز پہ کیونکہ حالا ٹھیک نہیں ہے انٹرنل سیکیوریٹی کرائسیس ہے اس میں تحریک تالیبان پورا اپنا پرجور تاریقے سے اٹیک کر رہا ہے اور ایک دی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو وہ پر ہی جو آفغان تالیبان ہے وہ بھی دیورن نائن کو ایکسیپ نہیں کر رہا ہے اور ایک تھریٹ کے روپ میں امرج ہوتا چلا گیا تو بہت بڑا تیسرا جو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ڈیڈ ٹریپ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس میں سرلنکا والے حالات ہوتے جا رہے اس میں ایکنومک کرائسیس جس میں چاہے وہ پینڈیمک کا بھی اثر رہا ہو یوکرین رشیہ وار جو چل رہا ہے اس کا بھی اثر رہا اور اب اس میں حالات کیا ہو گیا جیسے آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ پاکستان پہ ابھی ایک سو چھبیس ڈولر بلین ڈولر کا فورین ڈیپٹ ہے اور یہ ڈیٹ میں اس میں لگ بگ تیس بلین ڈولر کا چائنہ کا ڈیٹ ہے اور اس میں کوش کیا گیا جب ابھی سہباز شریف چائنہ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کو فور گیو کر دی جی پٹیکولر پاور سیکٹر کی بات آئی تھی کہ تین بلین ڈولر کا لیکن چائنہ نے کہ دیا no چائنہ نے کہ ہم چھ بلین ڈولر کا سائتہ دیں گے لیکن وہ ورول بات ہوگی اس کا کوئی بنیا ہے اور بنیا کی طرح بیعیویر کرتا ہے جو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چار بات ساپ ساپ دیکھتی جو جیدہ تر پروژیکٹ ہیں وہ اور چھایا اس کا سیڈو پڑ گیا کہ لینچ ہو رہا ہے جیہادی اور اٹیک بلوسستان گلگت بالستان تو ایک بہت بڑا چیلنج جو تھا تو چائنہ بھی بہت جیدہ کانشیس ہے پاکستان کو اس سنکٹ میں کی کتنا پاکستان میں انویسٹ کیا جائے کتنا پیسہ لگا نا آئیمیف آپ کے ساتھ میں آرہ کیونکہ آئیمیف نے چار کنڈیسن لگا دی جس میں انفلیشن لگ بگ چالیس پرتیس آج پہنچ چکا ہے اور آئیمیف نے کہا کہ آپ اپنا فیول سے سبسیڈیز کو کم کیجئے کچھ کچھ کیا ہے اس میں دو سرطوں کو ماننے کیا پہلا جو ایکس چینج تھا اس کو آرٹی فیش ریٹ تھا اس کو ختم کر کے تو اس کے ایمیف نے اپنی کنڈیشن اور بیل آؤٹ کرنے کا اس سے جوڑ دیا کہ جب تک آپ یہ صدار نہیں کریں اور اس کو آئیمیف سے ہی سعودی آربیہ نے بھی کہہ دیا کہ جب تک آئیمیف کی کنڈیشن آپ پورا نہیں کریں گے تب تک ہم آپ کو بیل آؤٹ دیں دیں گے حالات یہ ہوگئے کہ کہیں سے رہات بھی نہیں آرہی اب آپ امریکہ کا کوئی زیادہ انٹریسٹ نہیں ہے پاکستان میں اس لیے نہیں ہے کہ افغانستان سے انہوں نے ویڈرو کر لیا اب تھوڑا بہت جتنا بھی کوسس آپ کر سکتے ہیں جتنا سہائیتہ ملتی تھی امریکہ سے اکنومک آسسسٹینس کے روپ میں وہ بننا چاہتا ہے ادھر سابہ سریف اور نواز سریف کے بیچ میں انٹرنل ہے اس میں آرمی کی کیا بھومی کا ہے جو آپ نے سوال کیا چاہتا رہی ہے ایک لگتار ایک پچر جو بنائی جا رہی ہے اور یہ بار بار اس کو کہیں کہا جاتا ہے کہ آرمی کی اور سے پروجیکشن بھی بار بار کیا رہا ہے کہ ہم تو سیاسی افراد تفریح سے دور ہیں اور یہاں تک یہ آئیسائی بھی دھمکی برے فون نہیں کر رہی ہے وہاں کے منتریوں اور وہاں کے حکمرانوں کو دیکھئے آرمی اس سنکٹ میں کتنا اپنا اسٹیک پر لگا ہے کیونکہ آرمی کی قریبیلیٹی پہ کوششن مار کر گئے آرمی ایک ڈیپ سٹیٹ ہے ڈس فنکشنل بنا دیا کئی طریقے سے آرمی کی قریبیلیٹی اب آرمی کیا اس وقت intervene کرے گی مجھے دور تک کوئی سمبھاؤ نہ دیکھ نہیں رہی ہے اس میں آرمی ایک طریقے کا ایک نیا ایک alternate کر سکتی کہ کوئی ایسا آرمی بیک آرمی ہوگی تو اگر کچھ خراب ہوگا تو آرمی کریٹ لے جائے گی اس طریقے مجھے لگتا ہے پروپوزل آرمی لے آئے گی اس کرائیسس سے آنے کے لیے پاکستان میں مجھے دیکھ نہیں رہی ہے ستیش سر ہم اس پوری چپچہ میں جو بات ایک چیز سمجھ میں آرہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کو مدد ملتی رہی ہے اس میں بہت بڑا حصہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے خاصتہ جب چائنہ کی ہم بات کرتے ہیں چائنہ جو بھی مدد دے رہا حالانکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ ہیڈن کنڈیشنز پہ چین سے پاکستان کو سات سو ملین ڈالر کا کرز ملا ہے کتنی صحیح ہے کتنی درست ہے خبر اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے لیکن کیا جو ایک لگاتار بات کہی جاری ہے کہ پاکستان کا استعمال جو ہے وہ آنے والے وقت میں چین کرنے والا ہے اور کرنے کے لیے اس سے واقف ہے چین کا سوال ہے چین میں مجھے لگتا ہے کہ اس ریڈیا کمپنی جیسا آپ کیا ہے کہ آپ کو پہلے کرج میں دبو دیا آپ کو سپنے دکھا دیئے اور سب ہتھیالے یا پھر آپ کو اتنا کرج بے ڈھکیل دے کہ آپ دلدل سے نہ نکلے اور آپ بلکل دم توڑ دیں تو یہ تو ایک خطرہ ہے ہی اور حکمران جو ہیں وہاں کے ستہ والے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کرسی بس بچ جائے یہ ہو گیا کام تو اس کرسی کے چکر میں اور چائنا کا جو ایک انویسمنٹ اور دیکھیں چائنا والا جو بہت جگہ بہت جو گیم پلان ہے وہ پاکستان کو لے کر کے وہ بہت بڑا ہے اور اس سے نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ واقف ہو یہ میں نہیں سو سکتا یہ بلکل ہمارے ذہن میں ہو بھی بلکل اور یہ جو چنتہ ہے وہ لگاتار بنی ہوئی ہے سوڑی سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہ جو concern جس کی ہم بات کر رہے ہیں چائنا کے حق سے کہیں سے یہ خبر آتی ہے بینہ آگ کے دھوان تو اڑے گا نہیں ہم ہو سکتا ہے کہ یہ جو فگرز کی ہم بات کر رہے ہیں سات سو ملین ڈالر کی اس فگر میں اوپر نیچے ہو لیکن کہا جا رہا ہے کچھ سے دیکھتے ہیں کیا پہلی بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس بات میں بہت گہرائی لگتی ہے میرے کو اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ چین کے دو سب سے بڑے دشیوں ہیں پہلا ہے تائیوان جو وہ کسی حالت میں واپس لینا چاہتا ہے دوزار ستائیس سے پہلے اور دوسرا ہے بھارت اگر وہ دوزار ستائیس سے پہلے تائیوان پہ حملہ نہیں کر پایا کیونکہ چین امریکہ اور تائیوان کے بیچ میں ڈال بن کے کھڑا ہے تو اس کا دوسرا ٹارگٹ بھارت ہے اور بھارت کو چین ہر طرف سے گھیرنا چاہتا چاہے چائنہ نپال اکنومک کوریڈور کے ذریعے سے چائنہ مینمار اکنومک کوریڈور کے ذریعے سے چائنہ سمودی راستے کے ذریعے سے یا پھر اب پاکستان میں جو سی پی ای سی ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اس کے ذریعے سے جتنا پاکستان کمزور ہوتا ہے اتنا چین کو فیدہ ہوتا ہے کیونکہ چین کا نیانترن پاکستان پر اور بڑھتا ہے اور وہ بھارت کو پورے ویسٹرن سائیڈ سے گھیر سکتا ہے یہ جو سات سو ملین ڈالر کی بات کی جائے اس میں کافی سچائی لگتی ہے کیونکہ بہت دیر سے چین پاکستان پر ایک دباب ڈالتا ہے کہ اس کی ایک سینک ٹکڑی جسے ہم ڈیویجن کہتے ہیں جس میں تقریباً بیس ہزار سینک ہوتے ہیں وہ چین کو پرمیشن دی جائے پاکستان میں سٹیت کرنے کی سٹیشن کرنے کی چائنا پاکستان ایکنومک کاریڈور کے پروجیکٹ کریں گے لیکن اس کا اصلی مقصد یہ نہیں ہے اس کا چین کا اصلی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہمارے سینکوں کی ٹکڑی کو مہا پر پرمیشن مل جائے اور آسطہ اس کو ہم بڑھائیں جیسے میں نے آپ کو پتا کیونکہ اس کے لیے دشمن بھارت ہے اور بھارت کو ہر طرف سے گیرنا چاہتا ہے تو چین کے جو منصوبے رہے ہیں وہ شروع سے ہی صاف رہے ہیں اور چین صاف اس لیے رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے بھارت اور تائیوان ہمیشہ دو سب سے بڑے دشمن رہے ہیں اور ہماری سرکار اس بات سے پوری واقف ہے اور اسی لیے ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں ری ڈیپلائیمنٹ دیکھی ہیں چاہے ہمارے چین اور انٹرنل ٹیرزم اس لیے بھارت سرکار اور بھارت سینہ پوری طرح سے اس بات سے واقف ہے اور ہماری جو وار گیمز ساری ان چیزوں کو کنسیبریشن میں لیتی ہیں اور میں آپ کے چینل کے ذریعے اپنے ناغرکوں کو آشواسن دینا چاہوں گا کہ پاکستان چین کا کوئی بھی ناپاک منصوبہ ہو بھارت سینہ ہمیشہ تیار ہے اور وہ ان منصوبوں کو ہمیشہ اسفل ہو دے گی اور جیت ہماری ہمیشہ بھارت کی ہوگی بھارت سینہ کی ہوگی جیسے پہلے ہوتی آئی یہی یہی سپیرٹ جو ہے وہ بھارت سینہ کا پوری دنیا میں ایک طرح دھم دکھاتی اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی تیاری کرنی پڑتی ہے جو ملک ہیں جو بھارت کے خلاف لگتار شڑی انتر کرتے ہیں ایک آخری سوال سنجے سر آپ سے سیدھا سوال ہے جو بار بار ایک سوال اٹھ رہا ہے کی پاکستان کیا واقعی دیوالیا ہو سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ تمام خبریں آ رہی ہیں جو ایک پردے کے پیچھے تمام کھیل چل رہے ہیں چین کی مدد کی بات کی جاری ہے بڑے بڑے بیل آؤٹ کی بات کی جاری ہے ان سب کے بیچ ایک بار پھر پاکستان کہیں نہ کہیں اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوگا یا اس بار معاملہ تھوڑا الگ نظر آتا ہے دیکھیں جو ابھی حالات ہے وہ نشط روپ سے پاکستان کو دیوالیا پن کی طرف لے جا رہے ہیں لیکن چونکہ انتراشتی کمیونٹی پاکستان کے بارے میں چھنتت ہے دو تین پہلو ہیں پہلی بات کی پاکستان ایک نوکلئر اسٹیٹ ہے اور اگر روگ اسٹیٹ کی طرف اور انسٹیبیلیٹی کی طرف جاتا ہے تو خطرہ دکشنی ایشیا میں بڑھتا ہے دوسرا کی جو نون اسٹیٹ ایکٹر ہے جس میں میں اس اس کی بات کہوں تحریک تالیبان کی بات کہوں یہ سب بہت ایکٹیو ہے پاکستان میں تو دنیا کی نظر پاکستان پہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کی پاکستان میں اگر انسٹیبیلیٹی آ جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں تو یہ بہت بڑا خطرہ پورے دکشنی ایشیا کے لئے ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کوئی بیل آؤٹ راجنی تک نکلے گا آرثیق تو نشید روپ سے issue ہے اس میں انتراشتی کمیونیٹی خاص کر آئی ایم ایپ کے لون یا بیل آؤٹ کو لے کے یا اس میں آپ امریکہ کچھ ایک رول ادا کر سکتا ہے بھارت کے ساتھ رشتے اچھے مجبوط کرنے کی بات ہو سکتی ہے ایکنومک ٹریڈ ریلیشنز مجبوط ہو سکتے ہیں تو ایک راستہ خراب پاکستان اور ٹوٹا پاکستان دیوالیا پاکستان کم سے کم بھارت کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے آتنکوات کو ہی پناہ ملے گی اس سے انسٹیبیلیٹی کو پناہ ملے گی اور وہ ریفیوجی بڑھیں گے پرابلم ہوگا مائنورٹی کمیونیٹیز پہ ہوگا اور اس سے چین پھائدہ اٹھانا دب دبایا وہ کم ہوگا کیونکہ پاکستان کی جنتہ اب راجنیتی روپ سے گلیاروں میں آنے لگ گئی جو پہلے نہیں آتی تھی جو آپ نے ایک خصہ جو ہے وہ وہ آہ کی عوام کا جو عام طور پر کئی بار اپنے ملک کی سرکار کو اس کے کچھ غلط کرنے پر بھی ایک طرح سے جائز ٹھہراتی تھی وہ ایک پہلو بدلہ ہے بہت بہت شکریہ کریں سنجے سر آپ کا بہت بہت دھنیواد شو میں جڑنے کا جیہ سوڑی سر ہم سے جڑنے کا اور شاندار ویشلیشن کا بہت دھنیواد اور اس چرچہ کے ذریعے جو چیز صاف طور پر سامنے آئی وہ یہی تھی کہ پاکستان کی حالت خراب ہے یہ تیہ ہے پاکستان کو اوبارنے کی جو دوست ہیں جو جن کے ہدھ ہیں ان کی کوششیں جاری ہیں ان سب کے بیچ کوئی بہت ڈیموکریٹک راستہ نہیں آرہا تین وکلپوں کی بار بار چرچہ ہو رہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ایک تو نیشنل گورنمنٹ کی اور دوسرا ہے ٹیکنو کیٹ گورنمنٹ کی لیکن ان دونوں آپشنز کو یہ گنجائش تھوڑی سی کشینڈ ہے یہاں پر ایک بار پھر سے ہو سکتا ہے کہ آرمی رول کی واپسی ہو ایک بار پھر سے ایکنومک امرجنسی گھوشت ہو تختہ پلٹ کی صدیہ بنے جس کے سانکیت مل رہے ہیں بہت زاری باتیں ہیں لیکن ان ساری باتوں کا جواب بھوشت کے گر میں چھپا ہوا ہے فیلحال اس چرچہ میں یہاں رکیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار اہم خبریں جاری رہیں گی آپ بنے ہمارے ساتھ